ہلو ایوریون اینڈ ویلکم ان مائی چینل آج ہم برائیڈنس موڈیفکیشن پڑھیں گے ڈیجیٹل ایمیج پروسسنگ کے اندر اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور دوسری چیز یہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں یہ میں فری آف کاؤس بناتا ہوں آپ کے لیے میں کوئی کورس کا چارج نہیں لیتا اس لیے میری موٹیویشن کے لیے آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور مجھے فیڈبیک دے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ میں آپ کے لیے اور ویڈیوز بھی بنا ہوں سو آج ہم پڑھیں گے برائیڈنس موڈیفکیشن ان ایمیج پروسسنگ سو سب سے پہلے برائیڈنس ہے کیا برائیڈنس is to increase اور decrease the pixel values برائیڈنس موڈیفکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے pixels کی values کو increase کرنا ہے یا decrease کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم pixels کی value کو increase کریں گے تو کیا ہوگا ہماری جو image ہے اور brighter ہوتی جائے گی اور اگر ہم pixels کی value کو decrease کریں گے تو ہماری جو image ہے وہ darker ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں برائیڈنس موڈیفکیشن برائیڈنس موڈیفکیشن کے اندر ہم intensity values کو change کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کو ہم grey level بھی بہتے ہیں سو اس کے فنکشن ہوتے ہیں برائیڈنس موڈیفکیشن کے یعنی کہ برائیڈنس کو increase کرنے کا الگ فنکشن ہوتا ہے اور برائیڈنس کو decrease کرنے کا الگ فنکشن ہوتا ہے تو ہم دونوں کو discuss کرتے ہیں بلکل آسان سی چیز ہے سو اگر ہم برائیڈنس کو increase کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہمارا ایک فنکشن ہے یہ فنکشن کیا کرے گا یہ ہے f of x, y ہماری input image ہے اس کے اندر ہم constant k add کریں گے constant k کا مقصد ہوتا ہے کوئی بھی value f of x یعنی image کے اندر image کی ساری pixels کے اندر کوئی بھی constant value add کریں گے تو آپ کا output آپ کی output image یہ بل جائے گی جس کو ہم g of x g of x, y کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ suppose کریں میں آپ کو example دیتا ہوں اس کا پھر آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا اب دیکھیں یہ ہمارے کیا ہیں ہمارے pixels ہیں pixel values ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تو suppose کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو image ہے ہماری وہ grey scale image ہے تو اس کی جو minimum value ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی zero اور maximum value ہوگی 255 ٹھیک ہے تو جب ہم zero کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر pixel کی value zero ہے تو وہاں پہ جو image کے color ہوتا ہے وہ black ہوتا ہے اگر ہم 250 file کی بات کریں تو وہاں پہ جو color ہوتا ہے وہ image کا white ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں white اور black کے different shades ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ zero zero ہے تو اس کی resulting image کیا ہے ساری image black ہے تو اگر ہم یہاں پہ suppose کریں constant k ٹھیک ہے نا یہ والا according to this formula ہم اس image کے اندر constant k یعنی کہ suppose کرے 100 value جو ہے نا وہ constant میں add کرتا add کرنے کا مقصد ہے کہ یہ والی جو 100 value ہے یہ اس کے سارے pixels کے ساتھ add ہوگی تو add ہونے کے پاس result کیا آئے گا اب دیکھیں اس کے اندر constant k یعنی کہ 100 add کرنے کے پاس یہ والی ہماری pixel values ہوگی تو اس کی جو brightness ہے یہاں پہ دیکھیں یہ image black تھی لیکن جب ہم نے constant k 100 add کیا ان pixels کے اندر تو اس کی جو brightness ہے وہ تھوڑی کیا ہوگی increase ہوگی یعنی کہ یہ picture تھوڑی light ہوگی اب اس color اور اس color کے اندر فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہوگی brightness increasing ٹھیک ہے اور brightness کو decrease کرنا اس کے لیے یہ والا function ہے ہمارا یہ input image ہے input image سے ہم constant k minus کریں گے اور ہماری output image آ جائے گی ٹھیک ہے suppose کریں یہ input image ہے اس سے ہم constant k suppose 2 minus کرتے ہیں تو ان سب pixel values کی pixels کی جو value ہے وہ 98 98 ہو جائے گی جو اس کا color ہوگا وہ تھوڑا سا dark ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب ہم constant k minus کرتے ہیں تو image ہماری darker ہوتی جاتی ہے جب ہم constant k add کرتے ہیں تو image ہماری brighter ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے ہم جب موبائلز کے اندر ہمارے پاس brightness modification کا function ہوتا ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنی image کے اوپر click کرنے کے بعد اس کی brightness کو زیادہ کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم کم کرنا چاہیں تو ہم کم بھی کر دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ والے ہمارے دو functions کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس چیز کا example دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے اب دیکھیں یہاں پہ یہ والی میری ایک image ہے اس کی میں brightness increase کرنا چاہتا ہوں یا decrease کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں دیکھیں یہ والا ہمارا brightness کا function ہے اگر میں اس کو پکڑ کے اپنے left side کی طرف کروں گا تو اس میں سے constant k ہمارا minus ہوگا جب constant k ہمارا minus ہوگا تو یہ والی picture میری کیا ہوتی جائے گی darker ہوتی جائے گی اب دیکھیں دیکھیں picture میری جائے ہوگی darker and darker اور اگر یہاں پہ کیا ہے اس کی جو picture picture وہ یہاں پہ دکھائی گیا اگر میں اس کو پکڑ کے اپنے right side کرتا ہوں تو کیا ہوگا اس میں constant k add ہوتا جائے گا جب constant k add ہوتا جائے گا تو اس کی brightness کیا ہوتی جائے گی increase ہوتی جائے گی ٹھیک ہے نا تو دیکھیں اب brightness اس کی کتنی زیادہ increase ہوگی ہے ٹھیک ہے تو brightness ہم کتنی بھی increase کر سکتے ہیں اپنے brightness function کو increase کر کے اس کے اندر جتنی values کو increase کرنا چاہے ٹھیک ہے سو یہ example تھا brightness modification کا hopefully آپ کو سمجھ میں ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں لازمی یار اور سبکرائب کریں اور مجھے فیڈبیک دیں واتس پہ فیس بک پہ جہاں دل کرے وہاں دے دیں کیونکو فیڈیو سبکرائب سبکرائب سبکرائب